السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو اگڑور مت کیلئے گا یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے آپ کی تمام مصیبتیں پریشانیوں کو دور کر سکتی ہے یہ ویڈیو میں یقین سے یہ بات کہتا ہوں آج آپ کو میں کیسا وظیفہ بتارے جا رہا ہوں جو میرا نہیں ہے جو میرے اقابرین کا ہے مولانا حسین منت مدنی رحمہ اللہ انہوں نے بھی ان کی اقابرین کا یہ وظیفہ رہا ہے اور جو بندہ یہ وظیفہ کر لیتا ہے تو یقین مانے بڑی سے بڑی مصیبت بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے حل فرماتے ہیں وظیفہ پورا نہیں ہوتا یا وہ مشکل حل ہو جاتی ہے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اس درود کا کہ اس درود کی کتنی مرکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس درود کی مرکت سے کتنی بڑی بڑی مصیبتوں سے نکالا میں ایک مضروق ہے اور مضروق کا نام ہے کہ موسیٰ ذریر رحمہ اللہ ان کے بارے میں آتے ہیں کہ ایک سمندر میں سفر کر رہے تھے تو توفان آیا اس توفان کا نام تھا اقلابیہ اس توفان کو کہا جاتا تھا اس زمانے میں کہ اس توفان سے کوئی بچ نہیں پاتا تھا یعنی کہ بندہ غرق ہو جاتا تھا مر جاتا تھا اتنا سخت توفان تھا یہ سوئے خواب کے اندر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ کہ آپ ان سے مفہوب ہے اللہ تعالیٰ کیمکو تیمہ فرمائے کہ آپ درود تنجینا اس کا احتمام کریں درود تنجینا اس کا احتمام کریں اس کو پڑھیں آپ میں آپ کو وہ پڑھ کر بھی سناؤں گا جو آپ کو نیٹ پہ ملے گا درود تنجینا وہ بہت عجیب عجیب لوگوں نے بیان بیان کر رکھا ہے لیکن صحیح کیا ہے سند کے ساتھ وہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تو فرمایا کہ ان سے کہیے کہ درود تنجینا کا احتمام کریں وہ مزرگ فرماتے ہیں تین سو مرتبہ ہم نے یہ درود پڑھا تھا اللہ نے ہماری مصیبت ایسے حل فرما دی جیسے کہ تھی نہیں اتنا جونسہ رہی ہے تو اگر آپ کے گھر مصیبت لیکن آج ہم تمام لوگ مصیبت کے اندر ہیں پریشانی میں ہیں جب مصیبت میں آتے ہیں تو اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں اور اس کے لابے اور بہت ساری مزرگ ہیں جیسے کہ مجد لغوی نے اپنی صدد سے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد حسن عبن علی اسوائی کا قول نقل کیا ہے کہ جو آدمی اس دور اس نرود کو کسی مصیبت یا کسی مسئلے میں ایک ہزار مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے دور کر دے گے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ وہ مزرگ ہیں جو مستجاب الدعوات تھے یہ وہ مزرگ تھے جو پہلے گزر چونے تو اس دورود کا احتباب کی دیئے دورود کیا ہے آپ کو یہ دورود انشاءاللہ امید ہے کہ میری ویب سائٹ مولانا بسود اینکو بی مولانا بسود اینکو بی ڈاٹ کم آپ کو یہاں پر مل سکتا ہے میں کوشش کروں گا کہ اس کو سکرین پر دے دوں میں اس کو دورود کیا ہے اللہم صلی علی محمد دھیان سنی گا اللہم صلی علی محمد صلاة تنجینا بیہا من جمیع الاخوال والآفات و تقزی لنا بیہا جمیع الحاجات و تطہر و تطہرنا بیہا من جمیع السیئات و ترفعنا بیہا عندکا اعلى الدرجات و تبلغنا بیہا اقسل غایات من جمیع الخیرات في الحیات و بعد الممات سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس نرود کو پڑھئے آپ اس کا احتمام کیجئے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس نرود کی مرکز سے ہمارے تمام پریشانی مصیبتوں قدور فرمائیں گے آپ سے درخواست ہی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے جائے گیے اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ